بیگمپورا شہر کو ناؤں دوکھیں اندوہ نہیں تہتھاؤں نہ تسویس کھراج نہ مال خوف نہ خطا نہ ترس جوال اب محکوب وطن گہ پائی انہاں خیر صدا میرے پائی رہا قائم دائم صدا پات ساہی دو مناصم ایک سو آہی آبادان صدا مسہور اوہاں گنی بس ہے مامور تیون تیون سیل کرہ جو پاوے محرم محل نہ کو اٹکاوے کہہ روداس خلاس کمارا جو ہم سہری سومیت ہمارا دن دن جگتگرو ستگرو بیدارچی مہاراج سب جیووں کو پربو کے بیگمپورے بطن کا بسنیک بن کر امولک جنم کو سفل کرنے کا پاونک دے دیتے ہیں بہیں یگتگرو بیدارچی مہاراجی نے اس سنسار میں آ کر کرانتی کاری پرورتن کیا سب جیووں کو پرادینتا گلامی بید باب سے مکت ہو کر پربو کے سمرن کرنے کا پاون اپ دے دیا ہے کہ بیش بر میں ایسا بیگمپورہ بطن ہونا چاہیے جہاں جیو مانوید کاروں کا انند انپک کر سکے اور اپنی اچھا کے مطابق پربو کا سمرن کر سکے تو سطور بیدارچی مہاراج سب جیووں کو پربو کا سمرن کر سبی پرکار کے بندوں سے مکت ہو کر بیگمپورے شہر کے بسنیک بننے کا اپدیش بخش کرتے ہیں بیگمپورہ سہر کو ناؤں دوکھے اندوہ نہیں تہتھاؤں نہ تسویس خراج نہ مال خوف نہ خطا نہ ترس جوال بیگمپورہ شہر کو ناؤں دوکھ اندوہ نہیں تہتھاؤں ستگر جی سبی جیووں کو اپدیش دیتے ہیں کہ سبی جیووں کو پربو کا سمرن کرنا چاہیے جو جیو سنت مہ پرشوں سے گرمنتر پراپت کر اس کا عویاس کرتا ہے اپنے دیان کو آنکھوں سے اوپر لے جاتا ہے اپنے بیتر روحانی پرکاش کے درسن کر لیتا ہے تو وہ جی بیگمپورے شہر کا بسنیک بن جاتا ہے ستگر جی فرماتے ہیں بیگمپورہ شہر کو ناؤں جو بیگمپورہ ہے جہاں جیب کو کسی پرکار کا کوئی گم نہیں ہے اس شہر کا ناؤں بیگمپورہ ہے دوکھ اندوہ نہیں تہتھاؤں نہ اس بطن میں شہر میں کوئی دوکھ ہے نہ ہی کوئی چنتہ ہے وہ ایسا امولک اسثان ہے نہ تصویس خراج نہ مال خوف نہ خطہ نہ ترس جبال نہ بہاں کسی کو کوئی سرمندگی ہے نہ ہی پرماتمہ کے نام کا بپار کرنے کے لیے کوئی ٹیکس دینا پڑتا ہے نہ ہی کوئی بہاں ڈر ہے نہ کوئی گناہ ہے نہ ہی کسی دوسرے کو کسی پر ترس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے نہ ہی کسی کو کوئی گھٹا پڑتا ہے ایسا پربو کا بیگم پورا بطن ہے جہاں صدیب سکھ ہے اب موہے خوب وطن گہ پائی اوہاں خیر صدا میرے پائی اب موہے خوب وطن گہ پائی اوہاں خیر صدا میرے پائی اب میں ایسے سیشت بطن میں ستھان پراپت کر لیا ہے اور جہاں صدیب انند اور سکھ ہے ایسے بیگم پورے بطن میں میرے کو استھان پراپت ہو گیا ہے قائم دائم صدا پاتساہی دو مناصیم ایک سو آہی پرماتما کی بیگم پورے بطن کی جو پاتساہی ہے وہ ہمیشہ اٹل رہنے والی ہے اور وہاں کوئی پرماتما کے سوا کوئی دوسرا بجیر نہیں ہے تیسرا ساکسی نہیں ہے آوہ دانس دا مشہور وہاں گنی بسے معمور جو پرماتما کا بیگم پورا شہر ہے وہ گنی آوادی والا ہے اور ہمیشہ پرسد ہے مشہور ہے اور نا کو اٹکاوے عجیبوں کو بندوں سے مکت کھلاش چمار ہوں اور جو جیو سب پرکار کے بندوں سے مکت ہو کر پربو کے بیگم پورے بطن کا باصی بن جاتا ہے وہی میرا 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 مطر ہے اسی پرکار ستگرور بداشی مہاراجی نے اس پابن شہد میں بیگم پورے بطن کا پورے بشب کو سنکلپ دیا ہے اور لوک تنترک سماج باد ڈیموکریٹک سوسلیجم کی نیم رکھی کہ اس سنسار میں ایسا بطن ہونا چاہیے جس کا نام بیگم پورا ہو جو اینو جو بشب کی سب سے بڑی سستہ ہے اس نے سگتگرور بداش مہاراجی کے بیگم پورے بطن کے شبد کو ڈاپٹ کیا ہے کہ جیسا سنکلپ ستگرور بداش مہاراجی نے بیگم پورے بطن میں سبی مانویوں کا برن کیا ہے ایسا بیگم پورا بطن پورے بشب میں بسنا چاہیے اور مانویتہ کے مسیحہ ڈاکٹر پیم رام بیدکر جی نے بارتی سبی دانک بنا کر جگتگر بداش مہاراجی کے بیگم پورے سنکلپ کو پریکٹی کا روک دیا ہے ستگر جی فرماتے ہیں بیگم پورا شہر کو ناؤ دو خندو نہیں تیٹھاؤ اس سنسار میں ایسا بطن ہونا چاہیے جہاں ہر جی پرادینت گلام میں بید باب سے مکت ہو کر مانویت کاروں کا نندن پب کر سکے اور ہر جی ہر پرکار سے گم سے رہت ہو ایسا بیگم پورا بطن سنسار میں ہونا جی سنسار اس تھان ہونا چاہیے نہ تصویز خراج نہ مال خوف نہ خطان نہ تصر جوال نہ کسی جی کو شرمندگی انبب کرنی پڑے پاو دوسروں کے آگے اپنے آپ کو نیچہ سمجھنا پڑے نہ کسی کو بپار کرنے کے لیے جبری ٹیکس دینا پڑے اور نہ کسی کو دوسرے پر ترس کرنے کی ضرورت پڑے نہ کسی کو گھٹا پڑے سب جی برابر ہوں اب میں خوب بطن گئے پائی وہاں خیر صدا میرے پائی ستگر بیداس مہاراج جی فرماتے ہیں اس انسار میں ایسا سیشت بطن ہونا چاہیے جہاں سب جی سدیب سکھ پراپت کر سکیں اور ایسے سندر بطن میں سب جی کو برابر مانوی دکار پراپت ہو اور سدیب سکھ پراپت ہو قائم دائم صدا پاتشاہی دومنا سیم اکسو آہی اس انسار میں ایسی اٹل قائم ہمیشہ رہنے بالی راج ستا ہو ایسی پاتشاہی ہو سب جی کو برابر دکار پراپت ہو دومنا سیم اکسو آہی کوئی دوسرے کوئی تیسے درجے کا ناگرک نہ ہو سب جی مانم مانم سمان ہو آبادان صدا مشہور کنہ گنی باس معمور ستور بدا جی مہراجی نے اس سنسار کا برم کیا اور آبادان جو شہر ہے بغداد کے پاس ہے جہاں تک ستور بدا مہراجی نے جاترائیں کی ہیں ستگو جی فرماتے ہیں آبادان صدا مشہور اس سنسار میں جب بیگم پورا بطن ہو سب جی آواد ہوں ایسا ہمیشہ رہن بالا مشہور بطن ہو جہاں سب لوگ دناڑ ہوں سب کو روٹی کپڑا مکان اور مانوید کار پراپت ہوں سب سکھ پور وق رہ سکیں تیون تیون سیل کریجی پاوے مہرم مہن کو ٹکاوے سب کو مانوید کار پراپت ہو جیسے کوئی چاہتا ہو سب کو سیل کرنے کیا اور گومنے پھننے کی سبت انترتا ہو کہہ ربدا خلا چمار جو ہم سہری سو میت ہمارا سطور مہار جی فرماتے ہیں کہ میں سنسار میں سب پرکار کے بندوں سے مکت کھلا چمار ہوں اور سنسار میں ایسا بیگم پورے بطن میں سب جیو باہری بندوں سے مکت ہو کر مانوید کاروں کا نند مان کر ہم شہری بن کر سب اس سنسار میں آکر کرمتی کاری پر برطن کیا اور پوری منوکتہ کے بلے کے لیے بیگم پورے بطن کا سنکلپ دیا جہاں سب مانو 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 سے پریم کریں اور سکھ پوروک رہیں جائے کرتے